ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انسار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں کچھ وارل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیہ لے کر کے حاضر ہوا تمہیدی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا سب سے پہلے ناظرین اگرامی چینہ نے یونائٹڈ اسٹیٹ کی اس درخواست کو کہیں یا فرمان کو ریجٹ کر دیا ہے جس میں اس نے چینہ سے کہا تھا کہ ایرانی تیل کو جو ہے وہ نہ خریدیں ایران کے ساتھ امریکہ کی کیا دشمنیاں چلتی ہیں کیا دعوتیں آپ بہتر جانتے ہیں لیکن ریشیا کی چینہ کی ترکی کی ایران کی اپنی ایک الگ ان کا ایک دوستانہ تعلقات ہیں بہتر اس وقت جو ہے صاف اور واضح طور پر چینہ کی جانب سے یونائٹڈ اسٹیٹ کی اس ریکوشٹ کو جو ہے دھتکار دیا گیا ہے اور کہا گیا کہ ایران سے تیل کی خریداری کو جاری رکھا جائے گا ادھو ناظرین اگرامی آپ کو یمن کو سلام کرنا چاہیے جنہوں نے اسرائیل کے مشہور ایلات پورڈ کو ٹوٹل طور پر اس وقت شٹ ڈاؤن ہو چکا ہے جس طرح سے یمن کے انصار اللہ نے اور وہاں کی حوسیوں نے لگاتار اس جانب بڑھنے والے جہازوں کو نشانہ بنایا اور جس اعتبار سے اسرائیل کو نقصان پہنچایا ہے وہ ناقابل تصور ہے اور شاید ہی اسرائیل اتنے بڑے نقصان کا اندازہ لگاتا ہوگا اس وقت اس کا اہم ترین جو بندرگاہ کہلاتا ہے ایلات پورڈ وہ اس وقت جو ہے پوری طرح سے شٹ ڈاؤن ہو چکا ہے یہاں کشتیوں کا جہازوں کا آنا جانا بند ہو چکا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یمن کے انصار اللہ نے کتنے بڑے پیمانے پر اسرائیل کو نقصان پہنچایا ہے ناظرین اگرامی گوشتہ پانچ دنوں میں پانچ دنوں کے اندر اندر چیف منسٹر یوگی عدیتینات کو ختم کرنے کا دعویٰ کرنے والا باوم ڈال کر کے مارنے والا اس طرح کی دھمکی دینے والے کو پولیس نے گریفتار کر لیا ہے اور اس کا نام ہے انیرود پانڈے اور اس کو جو گریفتار کیا گیا ہے وہ پریاغ راج سکھ لیا گیا ہے اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہے کس طرح سے جو ہے ایک شخص یوگی عدیتینات کو چیف منسٹر جو ہے یو پی کے اس کو دھمکی دیتا ہے گریفتار کر لیا جاتا ہے اور میڈیا میں اس میں ہنگامہ نہیں بچتا اگر اسی جگہ کسی اور دھرم کیانے مسلمان کا یہ نام ہوتا تو کیا کیا صورتحال بناتے اس سلسلے میں آپ لوگ جان سکتے ہیں ناظرگرامی کولاپور میں جو صورتحال بنی بنائی گئی حملے ہوئے جس طرح ہندوتوہ دہشتگردوں نے مسجد کے اندر گھسے اور اس پر حملہ کیا اس تمام چیزوں کو آپ لوگ جانتے ہیں اب جو ہے کولاپور میں بڑے پیمانے پر یہاں کی مسلمانوں نے اپنے دیگر مذہب کے لوگوں کو لے کر کے بڑے پیمانے پر حتیجاج درج کیا ہے اور انصاف کا مطالبہ کیا ہے چلتے چلتے میں آپ کو بتا دوں کہ جس مسجد میں ہندوتوہ دہشتگردوں نے قرآن کریم کی بے حرمتی کرتے ہوئے مسجد کی توہین کرتے ہوئے مسجد میں توڑ پور مچائی تھی اس مسجد کو دوبارہ آباد کرنی کی کوششیں ہو رہی ہیں اور اس کے ایک تصویر اس وقت ہمارے پاس آئی ہے جس کو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ ناصدگرامی لگاتار کولا پورا اسفاس کے علاقوں میں لکہ پورے مہاراشتہ میں مسجد پر ہوئے حملے لکہ پورے ہندوستان لکہ تصویر باہر بھی چلی گئی اور جو صورتحال بنی جس طرح سے جو ہے اس کے حملہ کیا گیا منظم طریقے سے کیا گیا حملہ کرنے کے پندرہ دن پہلے کسی نے ویڈیو بنا کر کے ڈالا تھا کہ جو ہے غیر قانونی ناجائز قبضہ جات پر جو ہے قبضہ ہٹانے کے لئے واحد راستہ ہے کہ مسجدوں پر ان کے گھروں پر اٹیک کیا جائے ایسے الگ الگ لوگوں نے ویڈیو بنائی تھی یہاں تک کہ آئین سی کے ممبر پارلیمنٹ کے سابق ممبر پارلیمنٹ کے بیٹے پر بھی الزام ہے کہ اس نے جو ہے لگایا جارہا یہ ثابت نہیں ہوا لیکن الزام ہے کہ اسی نے اس کو جھگڑے کروایا تھا فسادات کروایا تھا مواب کو جو ہے اکسایا تھا مسلمانوں کے گھروں پر حملہ کروانے کے لئے اب یہ بھی تحقیق کی بات ہے چھانبین چلنے کی بات ہو رہی ہے بہت کئی اس وقت جو ہے جو کولاپور میں تجاجات ہوئے وہاں کی تصاویر جو ہمیں بھیجی گئی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اس میں کروے کیا مطالبے ہو رہے ہیں تھوڑی دیر کے لئے آپ سنیں میں انشاءاللہ پھر لوٹتا دوستوں بزرگوں اور ساتھیوں آج جب میں اس علاقے میں یہ جمہوری طرز کے اوپر جو آج اتجاج کر رہے ہیں تو آج صبح سے پیلیس پرشاسن بہت زبرتر طریقے سے ایکٹیو دکھائی دے رہا ہے ہم نے آج دیکھا کتنی تیاری کی گئی کہ میں تاریف کروں گا اور دھوار کرتا ہو کہ اگر عیشہ پرشاسن کولاپور میں ہوتا تو ساید یہ واقعہ نہ ہوتا میں آج یہاں کے پیلیس پرشاسن کی تاریف کروں گا کدر اتنا بڑا جم گھٹا اتنی فورس جہاں یہاں لگائی تو کاش مہارشتہ کے مکہ منزی کو بھی یہ بات سمجھنا آئی ابھی عارف بھائی نے بڑی تفصیل میں آپ لوگوں سے بات کی کہ کس طرح راضی گرامی بھارت میں اگر آپ کو دھوکہ دینا ہے اور خانون کے ہاتھ سے بھی بچنا ہے تو آپ کو بابا بننا پڑے گا کسی بھی اعتبار سے اس لئے کہ بھارت میں اندھی عقیدت اس قدر بھری ہوئی ہے اور ایسی بھری ہوئی ہے کہ بابا کچھ بھی بولے اس کو مان لیتے ہیں اب دیکھئے مارکٹ میں ایک نیا بابا آیا ہے اور وہ بھی یہ چھوٹا بابا ہے بڑا نہیں ہے باپ اندازہ لگائیں بھوت بھگانے کے لئے یہ بچہ اپنے ہاتھ سے مارتا ہے اور اس کے پاس علاج کے لئے کتنے لوگ آئے ہیں یہ بھی دیکھ لیجئے گا لگاتا ریمار بھی کھاتا ہوا جا رہا ہے اب اس ویڈیو کو لے کر کے الگ الگ طرح کے تفسریں ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ مارکٹ میں ایسے جھوٹے موٹے بابا وہ مسلمانوں میں بھی ہیں ہندووں میں بھی ہیں الگ الگ دھرم میں ہیں اسے یہ ہے کہ ان پر یقین کرنا یقین کرنے کے لئے خود انہی کے لوگ ہوتے ہیں اب یہ چھوٹو بابا راستے پر آرہے ہیں جب سے یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے چوری کرنے سے پہلے ہاتھ بھی جوڑتا ہے مورتی کے سامنے شاید معافی مانگ رہا ہوں کہ بھائی میں آپ کی سر کا تاج چرا کر کے جا رہا ہوں مجھے معاف کرنا اپنے بھگوان سے ممبی سے یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ ایک چور نے پہلے ہاتھ جوڑا مورتیوں کے سامنے اس کے بعد اس کے سر پر موجود تاج لے کر کے بھاگ گیا چرا کر کے اب یہ ویڈیو بھی الگ الگ انداز میں شیئر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ناظرین گرامی بنگلہ دیش میں ظلم و ستم کی انتہا ہو رہی ہے اور اس قدر انتہا کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے شیخ حسینہ اپنی درندگی کی اپنے حکمرانی کی اپنے ہٹلرشپ کی پوری زندہ مثال پیش کر رہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پورے ملک میں اس وقت انٹرنیٹ بند کر دئے گئے ہیں کل سے ظلم و ستم جاری ہے طلبہ اپنے مطالبات کو لے کر احتجاج کر رہے ہیں سٹوڈنٹس کا احتجاج چل رہا ہے بتایا جارہا ہے کہ کئی طلبہ کو جان سے مار دیا گیا ہے سیکرٹی گارڈز کی جانب سے اور کس طرح ظلم و ستم ڈھایا جارہا ہے وہاں کے پولیس کی جانب سے سٹوڈنٹ پر اس کی تازہ مثال یہ ویڈیو ہے جس میں ایک سٹوڈنٹ کی لاش کو اپنے گاڑی پر رکھ کر پورے گاؤں میں گھوماتے رہے تاکہ طلبہ کو ڈرائیں یہ اسی طرح کا منظر ہے جس طرح کا منظر آپ جو ہے فلسطین میں دیکھتے ہیں کہ فلسطینیوں کو پکڑ کر کے وہاں کے ظالم دشدگرد سہونی درندے اپنے گاڑی کے بونٹ پر باندھ کر کے ڈرانے کے لئے گھوماتے ہیں اور اسی طرح کا منظر اس سے پہلے آپ نے کشمیر میں بھی دیکھا ہوگا کہ احتجاجی کو پکڑ کر کے وہ فوجیوں نے اپنے جو ہے گاڑی اور اپنے سواری کے بونٹ پر باندھ کر کے اس کو گھمایا تھا باندھ کر کے اسی طرح کی صورتحال اس وقت بنگلہ دیش میں دیکھنے کو مل رہی ہے شیخ حسینہ نے اپنے سیکریٹی فورس کے ذریعے سے یہاں کے طلبہ پر ظلم و ستم کی انتہا کر چکی ہے یہ خبریں باہر نہ جائے اس وجہ سے یہاں کے انٹرنیٹ کا سسٹم بند کر دیا گیا ہے اور اس وقت بنگلہ دیش پوری دنیا سے کٹا ہوا ہے انٹرنیٹ کے لائن سے تو اندرونی سطح پر کس قدر بچوں پر اور طلبہ پر اسٹوڈنٹ پر ظلم ہو رہا اس کا آپ صاف اور واضح طور پر اندازہ لگا سکتے ہیں یہ دیکھئے ایک موت جس کو جو ہے شہید کر دیا گیا تھا ہمار دیا گیا تھا اسٹوڈنٹ کو اس کی لاش کو دیکھ کر کہ جو ہے طلبہ اس وقت روتی ہوئے نظر آ رہی ہیں لڑکیاں تو یہ صورتحال نازد اگرامی ابھی چونکہ یہ پرانی ویڈیو سے انٹرنیٹ بند چکی ہیں بند ہو چکی ہیں جب تک انٹرنیٹ جاری تھا تب سے یہ آئی ویڈیو خبریں ہیں اب آگے دیکھنا ہے کہ کیا صورتحال وہاں بنی ہوئی ہے اور کس قدر ظلم استطرم اپنی انتہا کو پار کر رہی ہے شیخ حسینہ نازد اگرامی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی راجستان میں یہاں کی حکومت نے جائپور میں دکانوں پر یہ گوشت کی دکانوں پر لگانا فرمان جاری کر دیا ہے کہ یہ جھٹکے کا گوشت ہے یا حلال کا کس طرح دھیرے دھیرے راستے بنایا جارے ہیں اور کیا صورتحال ہے لگاتا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے شاملی میں سہرنپور میں اتراکنڈ میں اور مظفر نگر میں جس طرح کے فرمان جاری ہوئے اس کے بعد اب بی جی پی سے جڑے ہوئی وہ پارٹیاں جو اپنے آپ کو سکنر کہتی ہیں وہ ناراض نظر آ رہی ہیں وہ اس فیصلے پر پوری طرح سے جو ہیں متفق نہیں ہیں بیان کر رہے ہیں جیسے مثال کے طور پر مودی جی نے جن کو چراخ پاسوان کو ہنمان کہا تھا آپ جانتے ہیں ان کی پارٹی یل جی پی نے پوری طرح سے کرٹیسائز کیا ہے بی جی پی کی اس ڈرٹی پولٹکس پر جو کانوار یاترہ کو لے کر کی جا رہی ہے اور مسلمانوں کو کنارہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہیں اس کے علاوہ اس سے پہلے جی ڈی یو اور آر ایل ڈی کی جانب سے بھی لگاتار اس فیصلے کو لے کر کے جو یہ اعتراضات اعتراضات جتائے جا چکے ہیں اور باقیدہ اور تینوں کی تینوں پارٹیا بی جی پی سے جڑی ہوئی ہیں تو ناظر نگرہ میں کس طرح کے فیصلے لے جا رہے ہیں نسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے کے لیے ان کی اقتصادی بائیکارٹ کے لیے راستے کس طرح ہموار کیے جا رہے ہیں اس کی تازہ مثال یہ ہے یہی وجہ ہے کہ مشہور و معروف سماجی کارکن بھی کہہ سکتے ہیں اور فلم اداکار بھی کہہ سکتے ہیں سونوں سودھ نے بھی اس کے خلاف پرزور آواز اٹھاتے ہوئے آج ٹویٹ کیا کہ تمام کی تمام دکانوں پر صرف یک ہی نام ہونا چاہیے اور وہ ہیومینٹی لکات لیا یعنی انسانیت کا نام ہونا چاہیے تو ان کے بھی اس احتجاج پر اس پر لگاتا رہ کرنے پر وہ بھی اس پر بحث میں آگئے ہیں تو ناظر نگرہ میں یہ صورتحال ہے اب دیکھیں ان کی داداگری اور ان کی گنڈاگردی گوش کے نام پر وشال تھاکر نامی شخص نے اپنی دیگر دوست یا گنڈوں کے ساتھ آ کر کے ایک مسلم میٹ شاپ کے اونر کو مارتا ہے اس پر یہ الزام لگاتے ہوئے کہ وہ بیف بیچ رہا ہے اب وہ واقعی میں کیا بیف کا گوش بیف کا ہے یا پھر وہ دیگر جانوروں کا ہے مویشیوں کا ہے اس کی کوئی تحقیق نہیں ہے دکان میں رکھا ہوا گوش اٹھائیں اس کو بیف بولیں اور اس کو مالیں یہ معاملہ آئے پنجاب کے لدھیانہ میں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پنجاب میں کس کی حکومت چل رہی ہے تو یہ گورک شکدل کے لیڈران اور گنڈے وہاں پر کیا کام کر رہے ہیں تو اس طرح کہتے ہوئے اس وقت پوری طرح سے اعتراضات جتائے جا رہے ہیں تو ناظرین گرامی اس طرح سے چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر کہ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ وہ بھیس کا گوش ہو سکتا ہے کہ وہ دیگر چیز ہوگا لیکن اس کو جو ہے گائے کا ماس کہتے ہیں اور پوری طرح سے مارنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ویڈیو اس وقت جو ہے لدھیانہ پنجاب میں پوری طرح سے وائرل ہو رہا ہے اور یہاں کے عام آدمی پارٹی سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کو یہاں کے مقامی اقلیت انہیں آپ کو ور دیا تھا اور یہاں کے گورک شاہ دل کے ایک گنڈے جو ہے دکان میں گھس کر کے ان پر اٹیک کر رہے ہیں مار رہے ہیں آخر ان کو یہ قانونی طور پر اجازت کس نے دی یہ سوالات کیے جا رہے ہیں ناظرین گرامی آج ممبے میں بھی جو کولا پور میں حملہ ہوا یم میم کی جانب سے جو ہے احتجاج کیا گیا تھا اس موقع پر جو یہاں کی مہیلہ پریسیڈنٹ ہے رزوانہ اس کو اس کے دیگر کارکنان کو جو ہے گرفتار کر لے جانے کی یہ ویڈیو بھی سامنے آئی ہے کولا پور میں جو مسجد پر اٹیک گوا ناظرین گرامی اس کے چلتے لو ہے لگاتار اس وقت جو ہے ناراضگی پائی جا رہی ہے ناظرین گرامی آج ایک اور ویڈیو شیئر کرتے ہوئے یہاں کی ہندوت و ذہنیت کے حامل گمڑوں نے یا نفرت بازوں نے وہ ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے دعویٰ کرنی کی کوشش کی کہ انگلینڈ میں مسلمان جو ہے پوری طرح سے حالات خراب کر رکھیں جب سے نہیں حکومت آئی ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہے مسلمانوں سے نفرت کرنے والے یہاں کی حکمان چلے جا چکے ہیں دیگر لوگوں نے انگلینڈ میں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس قبر کی جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مسلمان احتجاج کر رہے ہیں حقیقت میں یہ مسلمان نہیں ہیں یہ جو ہے رومانین امیگرنٹس ہیں رومانیا سے آئے ہوئے جو ہے محاجرین کی جانب سے جو ہے یہ احتجاجات ہو رہے ہیں اور احتجاجات احتجاج کرنے کا اصل جو ہے وجہ بھی جو ہے ٹی آر ٹی نے اس کو شائع کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ برطانوی شہر لیٹس میں زور پکڑنے والے فسادات میں مظاہرین نے پولیس کی گاڑی اُلڑ دی اور ایک ڈبل ڈیکر بس کو نظریاتش کر دیا اور اسی طرح احتجاجات آگے بڑھنا شروع ہو گئے ملکی پریس کی خبروں کی متحفہ فسادات اس وقت چھڑے جب سوشل سرویس کے اہلکار یعنی رومانیہ کے جو مہاجرین تھے وہاں شیٹلرز تھے ان کے بچوں کو لے جانا چاہتے تھے جمع وانے والے حجوم نے پولیس کو اس کام سے روکا پولیس کی گاڑی کے شیشے اور پھتر اور سائیکلوں کی ضربوں سے توڑتے ہوئے گاڑی کو اُلڑ دیا ایک ڈبل ڈیکر پبلک ٹرانسپورٹ بس کو آگ لگا دی موسیقا ویشری آرک شائر محکم پولیس کی جانب سے دی گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ تشدد کے بڑھنے سے قبل پولیس اہلکاروں نے بچوں ادارے کی ملازمین کو بحفاظت علاقے سے نکال لیا تھا تو ناظرین گرامی یہ وہ حجوم تھا اور یہ رومانین مسلمانی ہے یہ رومانین عیسائی ہیں جو محاجر ہیں اور وہاں رہ رہے تھے ان کے بچوں کو گرفتار کرنے آئی تو اس قوم کے لوگ ناراضگی کی وجہ سے احتجاج برپا کرتے ہوئے آگ وغیرہ لگائی آگزنی سے احتجاج کیا لیکن ظاہر سے بات ہے کہ جن کو جو ہے ہر طرف مسلمان ہی نظر آتے ہوں وہ اب جو ہے اس معاملے کو انگلینڈ کو تباہ و برباد کر رہے ہیں نئی حکومت جیسے آئی ہے مسلمان یہاں جو ہے الگ ہی روپ اختیار کر چکے اس طرح کہتے ہوئے اس کو سوشل میڈیا میں الگ رنگ دینے کی کوشش کی ہے جبکہ حقیقت اس کی کچھ اور ہے ناظر اگرامی آئیے ایک اور خبر کی جانب آپ کو لے چلوں کہ آج کل سوشل میڈیا میں دوستیاں پہلے ہوتی تھی الگ الگ چیزوں کے ابھی بھی ہو رہی ہیں اب دوستی بڑھانے کا ایک اور راستہ مل گیا ہے ٹائم پاس بھی ہوتا ہے دوستیاں بھی ہو جیتی آن لائن گیم آپ جانتے ہیں آن لائن گیم کی وجہ سے کس قدر بربادی ہو رہی ہے ہمارا نوجوان طبقہ اس قدر جو ہے کھانا پینا چھوڑ کر کیس کے پیچھے پڑ رہا ہے مہباب کے پیسے اڑھا رہا ہے اب یہ جو جوا ہی کہہ سکتے ہیں آپ کہ جو ہے آپ اپنی علاقے پر آپ کہیں بھی بیٹھیں آپ جو ہے جڑ کر کے دنیا کی کسی بھی کونے میں بیٹھے آپ انٹرنیٹ ہے اور آپ کے پاس موبیل ہے تو آپ ہندوستان کی کسی کونے میں بیٹھے شخص کے ساتھ گیم کھیل سکتے ہیں جوا لگا سکتے ہیں کتنے نام ہیں اور کتنا کیا کچھ ہے اس میدان میں جانتے ہیں اب جو ہے یہ دوستی بھی بن رہی ہے لڑکی ادھر سے کھیل رہی ہے لڑکا ادھر سے کھیل رہا ہے ادھر سے خاتون کھیل رہی ہے ادھر سے مرد کھیل رہا ہے اب گیم کھیلتے کھیلتے دوستی ہو رہی ہے اور وہ دوستی کی انتہا کیا ہو رہی ہے اس کی ایک تازہ مثال اس خبر سے آپ لندازہ لگائے جو اتر پردیش کی ظلہ شاہ جہاں پور سے آ رہی ہے کہ آن لین لڑو گیم کھیلتے کھیلتے ایک لڑکی سے دوستی کے بعد نوجوان کے خاتون کے گھر پہنچ کر فہش ویڈیو بنانے اور مبینہ اسمت دری کیے جانے کا معاملہ روشنی میں آیا ہے ایڈیشنل اسپی منوچ کمار عوستی نے یوینے کو بتایا کہ تھانہ کھٹار علاقے گاؤں بدائی پور کے رہنے والی شادی شدہ خاتون کی مدیہ پردیش میں رہنے والے ایک نوجوان یوگش شریواسو کے ساتھ آن لین لڑو گیم کھیلتی تھی اس لیے درمیان دونوں کا فون سے رابطہ ہونے لگا اور اس کے بعد نوجوان خاتون کے گھر آ گیا اور صبح خاتون کے نہاتے وقت ویڈیو بنا کر بلیک میل کرنے لگا بیس ہزار روپے کا مطالبہ کرنے لگا ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کے نام پر جو ہے الگ الگ طرح سے اس کو جو ہے ہوتل میں لے جا کر کیسما دری کرنے لگا تو لگاتا رہے بلیک میل چلتا رہا پریشان ہو کر کہ آخر کار جو اس خاتون نے پولیس تھانے میں معاملہ درج کروا ہے کیا کچھ ہوتا ہے آج کل اے جو اپنے بچوں کو کیا گیم ہی کھیل رہا ہے کچھ یہ ہی کر رہا ہے کہ جو موبیل حوالے کرتے اس پر ڈانڈ پٹ نہیں کرتے وہ والدین اور وہ ذمہ داران اور گھر کے سرپرستان ان تمام چیزوں کو صاف اور واضح طور پر سمجھ لیں ناظرگرہ میں آسام کے وزیرعالہ حیمند بسور سرما مسلم منافرت سے باز نہیں آرہا اس کو سوتے جاگتے اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے صرف مسلمان نظر آتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ رات میں شخص سوتا بھی نہیں ہے صرف مسلمانوں کو یاد کرتا ہوگا جہاں بھی جاتا ہے مسلمانوں کے خلاف بکواس کرنی کی کوشش کرتا ہے اب جو جھوٹی جو ہے مسلمانوں کے آبادی کے سلسلے میں کہانی سنا کر کے ایک شوشا چھوڑ کر کے پورے بھارت میں جس نے ہنگامہ مچایا ایک بار پھر وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مسلمانوں کی تے اپنے نفرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہ دوہزار یکاون تک آسام میں مسلمانوں کی اکثریت ہو جائے گی یعنی آنے والے سالوں میں مسلمانوں کے آبادی بہت تیزی کے ساتھ بڑھنے والی ہے ایسا لگتا ہے کہ اس کو سب کچھ بتا دیا گیا ہے نفرت پھیلانے کے لئے جھوٹی منگھڑت کہانیاں سنا سنا کر کے لوگوں کو بے خوب بنانے والا جس کے اوپر لاکھوں کروڑوں روپے بدونوانی کرنے کا الزام ہے اور جب تک کانگریس میں تھا تو بدونوانی کا الزامات لگے تو ان بدونوانی سے بچنے کے لئے ایڈی سے بچنے کے لئے بی جی پی میں جانے کے بعد جس طرح اس شخص نے اپنی زبان کو زہرالودہ بنایا ہے اور مسلمانوں کے خلاف جس طرح نفرت پھیلائے اس کی انتہا ہو چکی ہے اس تعلق سے کچھ آداد و شمار پیش کرتے ہوئے اس نے مسلم آبادی حضر دس سال میں تقریباً دیس تیس فیصد کے بڑھنے کا دعویٰ کیا ہے اس طرح دیکھا جائے تو آسا میں مسلم اور ہندو آبادی دوہزار اکتالیس تک تقریباً برابر برار ہو جائے گی اور دوہزار اکاونے مسلم آبادی اتنی ہو جائے گی کہ وہ اکثریت بن جائے گی کہتے ہوئے وہاں کی ہندووں کو اپنے لوگوں کو ڈھرانے کی کوشش کر رہا ہے اور سب جھوٹ بولتا ہے پھر کہتے ہیں ناظرین گرامی مجھے پر اجازت دیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو ملاتا ہے